پرائی منسٹر عمران خان کو ٹارکٹ کرنے کے بعد اب اپوزیشن نے اپنا نشانہ بنایا ہے چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بوزدار کو لیکن ان کی بازی وہاں پہ خراب ہوئی جب عثمان بوزدار نے سنو کانفیڈنس موشن کے اسمبلی میں آتے ہی اپنا ریزگنیشن سبمیٹ کرا دیا ہیلو این ویلکم ٹو دی کارسپونڈنٹ ڈاٹ پی کے آئی ایم آئیشہ صدیقہ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب اسمبلی کی نمبرز گیم کی متحدہ اوپزیشن نے چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بوزدار کی خلاف اپنا نو کانفیڈنس موشن سبمیٹ کرایا لیکن ہوا یہ کہ اس کو پریزنٹ کرنے سے پہلے اس کی اوپر ووٹنگ ہونے سے پہلے ہی عثمان بوزدار نے پرائی منسٹر عمران خان کو اپنا ریزگنیشن لیٹس سبمیٹ کرا دیا جو کہ عمران خان نے ایکسیپٹ کر لیا اس کے بعد ہی پی دی آئی نے اپنی گورمنٹ سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے چودری پرویز علاہی کو نومینیٹ کیا ہے اگلے چیف منسٹر آف پنجاب بنانے کے لیے کل چودری پرویز علاہی کے عمران خان سے بنی گالا میں ملاقات ہوئی جہاں پر ان کو یہ آفر دی گئی کہ وہ چیف منسٹر آف پنجاب کے لیے الیکشن لڑیں اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کاف لیگ نے اپنی سپورٹ عمران خان کو دے دی ہے فیڈرل نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب کاف لیگ نو کانفیڈنس موشن جو کہ پرائم نیسٹر آم ران خان کے خلاف اسی ہفتے میں ہوگا اس میں پی دی آئی حکومت کو سپورٹ کریں گے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ حکومت نے اپنا کیانڈیڈیٹ تو سامنے رکھ دیا ہے لیکن کیا پنجاب اسمبلی میں حکومت کے پاس اور حکومت کے ایلائیز کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ وہ اپنے کیانڈیڈیٹ کو منتخب کرا سکیں تو یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف سیٹ پنجاب اسمبلی میں اس وقت ہے تھری سیونٹی ون یعنی کہ ان تھری سیونٹی ون میں سے مجورٹی اگر حاصل کر لے گی گورنمنٹ تو ان کا کیانڈیڈیٹ منتخب ہو جائے گا لیکن اگر اپوزیشن کے پاس یہ نمبرز آ گئے تو پھر نہ اسمان بزدار رہے گا اور نہ ہی چودری پرویز علاہی گورنمنٹ کی طرف سے چیف منسٹر بن کے سامنے آ سکیں گے اور یہ مجورٹی نمبر آف ووٹ جن کو چاہیے ہیں وہ ہیں 186 یعنی 186 ایمپی ایس کا ووٹ چاہیے چیف منسٹر کو منتخب کرنے کے لیے اب اس میں آ جاتے ہیں کہ کس پلیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت کتی سیٹس موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان پہری کے انصاف کے پاس 183 سیٹس ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے پاس 165 سیٹس ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی 10 سیٹس ہیں پیپلز پارٹی کی 7 اور 5 انڈیپنڈنٹ میمبر ہیں اور ایک میمبر ہے راہ حق پارٹی گا 183 پیٹی آئے کے اور 10 میمبر کاف لیگ کے اگر ملا لیے جائیں تو یہ مجورٹی نمبر آسانی سے حکومت لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کاف لیگ پیٹی آئے خود تو ڈیبائیڈڈ ہے ہی ہم نے دیکھا کہ کافی عراقین پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح یہ ہیں جو کہ ناراض ہو رہے ہیں جو کہ فیڈرل میں بھی سامنے آئے اور اسی طرح سبائی اسیمبلی میں بھی کافی ایسے عراقین ہیں پیٹی آئے کے جو کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف جا کے بھوٹیں اس کے ساتھ ہی ساتھ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کاف لیگ میں بھی کافی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کاف لیگ کے لیڈر تارک بشیر شیما نے کل ریزگنیشن نے دیا فیڈرل کیابینیٹ سر انہوں نے کہا کہ وہ نو کانفیڈنس موشن میں پرائی منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ کریں گے یعنی کہ فیڈرل میں اور سبائی اسیمبلی میں اب کاف لیگ بھی ڈیبائیڈ ہے تو کچھ بھی کہنا فور شور ابھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کنفرم نمبر آف ووٹ نہیں ہیں کسی نے بھی ابھی تک کھل کے سارے MPA's میں یا MNA's نے اپنا سپورٹ نہیں دیا گورمنٹ کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ کے آدھے میمبر اپوزیشن کے حق میں ووٹ دیں پی ٹی کے کافی میمبر اپوزیشن کے حق میں ووٹ دیں یا پھر پی ٹی اپنی اگلے چند دنوں کی دو ہفتے کی جو دو ہفتے کا ٹائم ابھی گورمنٹ کے پاس ہے کہ وہ اپنی سارے سپورٹ جمع کر سکے اس کے اندر اپنے سارے اتحادیوں کو اور اپنے سارے پارٹی میمبران کو منانے نے کامیاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ چودری پرویز الائی پھر سے چیف منسٹر اور پنجاب بن کے سامنے آئے سو we'll have to wait and watch کہ کیا ہوگا